رضوی کتاب گھر پیز نمبر 127 مقاسفت القلب رب جلجلال عرض کی رب جلجلال بہت ہی عظیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیلا صبح صبح جمعہ عظیم کو رب عظیم ہی ماف کر ماف فرماتا ہے پھر آپ نے فرمایا تم مجھے اپنے گناہ کی گناہ تو بتلاو عرض کی حضور مجھے آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں تم بتاؤ عرض کیا حضور میں سات سال سے کفن چوری کر رہا ہوں انسار کی ایک لڑکی مر گئی تو میں اس کا کفن چورانے جا پہنچا میں نے قبر کھوڑ کر کفن لے لیا اور چل پڑا کچھ ہی دور گیا تھا کہ مجھ پر سیطان گالب آ گیا اور میں الٹے قدم واپس پہنچا اور لڑکی سے بدکاری کی میں گناہ کر کے ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ لڑکی خڑی ہو گئی اور کہنے لگی ہے جوان خدا تجھے گارت کرے تجھے اس نگہبان کا خوف نہیں آیا جو ہر مظلوم کو جالم سے اس کا حق دلاتا ہے کہ تُو نے مجھے مردوں کی زماعت سے بڑھانا کر دیا اور دربار خداوندی میں ناپاک کر دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا دور ہو جا دے اے بدبخت تُو جہنم کی آگ کا مستحق ہے جوان وہاں سے روتا ہوا اللہ تعالیٰ سے استقفار کرتا ہوا نکل گیا جب اسے اسی حالت میں چالیس دن گزر گئے تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا اے محمد و آدم و عبراہیم علیہ السلام کے رب اگر تُو نے میرے گناہ کے بخص دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو متعلق فرما اور اگر ایسا نہ ہو تو آسمان سے آگ بھیج کر مجھے جلا دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے اسی وقت حضرتِ زبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مخلوق کو تم نے پیدا کیا ہے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ مجھے اور تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسی نے رزق دیا ہے تب زبریل نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جوان کی طوبہ قبول کر لی ہے بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان کو بلا کر اسے طوبہ کی قبولیت کی خسکبری سنائی ایک درد انگیز طوبہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے جمانے میں ایک سخص ایسا تھا جو اپنی طوبہ پر کبھی قائم نہیں رہتا تھا جب بھی وہ طوبہ کرتا اسے توڑ دیتا یہاں تک کہ اسے اس حال میں بیس سال گجر گئے اللہ تعالیٰ نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی کی میرے اس بندے کو کہہ دو میں تجھ سے سخت نراج ہوں جب حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو اللہ کا پیغام دیا تو بہت گمگین ہوا موسیٰ علیہ السلام کی طرف